سفر جل پھل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت وہ اپنے اصاب کی مجلس میں تھے تو ان کے ہاتھ میں سفر جل تھا جس سے وہ کھیل رہے تھے جب میں ان کے پاس بیٹھ گیا تو انہوں نے میری طرف اشارہ کر کے فرمایا اے ابازر یہ دل کو طاقت دیتا ہے سانس کو خوشبودار بناتا ہے اور سینہ سے بوجھ کو اتار دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں میں سفر جل پر حدیث ارز کرتا ہوں سفر جل کھاؤ کہ یہ دل کے دورے کو ٹھیک کرتا ہے اور سینہ سے بوجھ کو اتار دیتا ہے سفر جل کی مقدار پچیس سے ساٹھ گرام تک استعمال کرنی چاہیے رس پچاس گرام تک استعمال کرنا چاہیے شہد میں ملا کر لیں تو سب سے زیادہ مفید ہے مقویت دھماغ کابز بشاب آور ہے کمزوریت دل کے لیے بہت ہی مفید ہے اسال سفراوی امراض کے لیے جگر کی گرمی کے لیے کیا اور اپکائی کے لیے تو بہت ہی مفید ہے پیاس کو بجھاتا ہے بائی کا شربت اور مربع بھی بنایا جاتا ہے بائی کا لواب رس نزلہ زکام زبان کی سوزش گرمی خانسی حلق کی سوزش انتنیوں کے سوجن لسوروں کے ساتھ دیں تو نمونیا کے لیے بہت ہی مفید ہے حاملہ خواتین کے لیے بہت مفید ہے بائی کا باحی مفید ہے جب تو بائی trabajo بالتوم پیات ط سے 30 ένα گسی موسیقی